اگر آپ کے موبائل کی بیٹری جلدی ختم ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس سے پریشان ہے تو میرے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے رہیں اس میں میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا جس سے آپ کی موبائل کی بیٹری کی ٹائمنگ بڑھ سکتی ہے اور آپ کی یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو ہماری مل سکے تو دوستو ویڈیو آپ توڑی لمبی ہو سکتی ہے آپ اس کو دیکھتے رہے انڈ تک دیکھتے رہے بیٹری ختم ہونے کی کچھ وجہ ہوتی ہے ایک تو ہمارے بیگراؤنڈ میں جو ایپس چل رہے ہوتے ہیں جس کو ہم اوپن کرتے ہیں اور پھر کلوس کر دیتے ہیں لیکن وہ بیگراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ نے اپنے دوستو سیٹنگ میں جانا ہے اور سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے مور کے اپشن پر آنا ہے اور یہاں آپ نے نیچے ڈیولیپر آپشن آپ کو اگر نہیں دیکھ رہا تو آپ نے اباؤوڈ فون میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے بیلڈ نمبر پہ سیون ٹائپ کلک کرنا ہے تو آپ کا جو ہے ڈیولیپر آپشن یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور نیچے لاسٹ میں آپ نے لیمٹ بیگراؤنڈ پروسس ایپس جو ہے اس پہ آپ نے آلموسٹ ون اور آلموسٹ ون یا ٹو جو جتنے آپ یوز کرتے ہو میں سٹینڈرڈ پہ ہی رہنے دیتا ہوں تو اس کے بعد میں آپ کو ایک اپلیکیشن بتاتا ہوں جس کا نام ہے ڈیو بیٹری آپ نے اس پلی سٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے میں سیمپل اس کو یہاں سے اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ کے اس طرح کوئی انٹرفیس شو ہوگا تو آپ نے سیمپل اس میں یہ اپٹمائز آپ کو نظر آ رہا ہے اپٹمائز پہ کلک کریں گے تو آپ کی بیٹری ٹائمنگ بہت ہی اس میں بیگراؤنڈ ایپس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیل ہو رہے ہیں بیگراؤنڈ ایپس اس میں کیل ہو جاتے ہیں جو پھر سٹوب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اگر آپ کا چارج جلدی کروانا چاہتے ہیں اپنے موبائل کو تو یہاں پہ سمارٹ چارج بھی آپ نکلے کرنا ہے اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ جو آپ کے فوڈر ہوتے ہیں آپ کو اپ ڈیڈڈ کرتے ہیں اس کا جو فوڈر ہے وہ آپ کے فون سٹورج میں رہ جاتا ہے تو اس کے بھی آپ یہاں سے ختم کر سکتے ہو یہ بہت ہی زبردست اپ ہے دوستو اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ فائدہ ہو اور آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ